ایک دیکھ تین لوگ اجازت ہے تھوڑی تھوڑی تشریح کرنا جائے جانبا تین لوگ آئے رسول اللہ کے بات جو آگے کہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہر وقت علی کی شان ہے یہ ہر وقت علی کی شان ہے یہی بیان کرتے رہتے ہیں کسی اور کے بارے تو بھی کوئی بات کہنی ہے رسول اللہ نے فرمایا تم تو جانتے ہیں نا کہ میں بغیر نہیں پر نتک نہیں کرتا میں کیا کروں وہ جو علی کی باتیں کرتا ہے یا اس لیے میری نمان سے بھی کوئی باتیں سنتے ہو کیا کروں گا لی تم سب میں افضل جو ہے کہ یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ علی ہم سب میں افضل ہے کہ اس طرح کرو کل تم تینوں بھی اور علی بھی اور سعید سلمان کو گواہ بنا کے لے جانا مدینہ کے باہر کوہیں این این کے اوپر چلے جانا جب سورج شلو ہو تو تم سارے بھی سلام کرنا علی بھی سلام کرے گا جس کو آفتاب نے جواب دیا جس کو آفتاب نے جواب دیا وہی افضل ہوگا علی دانے کے نامی اکی سماں وہ اٹھے جو اٹھنے کے عادی نہیں تھے جو اٹھنے کے عادی نہیں تھے لے کر چلے بہاڑی میں پہنچے سلمان نے امیر المومن روکا کہا مولا آپ نے سلام کرنا ہے آخر میں باقی سلام کرنے دارا پہلے کیونکہ آپ نے سلام کر لیا تو جواب تو آئی جانا ہے یہ کہیں کہ موتا نہیں دلا انہیں کہیں سلام کریں ایک نے سلام کیا نہ جواب آنا تھا نہ جواب آیا دوسرے نے سلام کیا نہ جواب آنا تھا نہ جواب آیا تیسرے نے سلام کیا نہ نواب آنا تھا نہ جواب آیا ادھر لسان اللہ نے سلام کیا السلام علیکم یا شمس اے افضاب تجھ پہ سلام جواب آیا وَا عَلَيْكَ السَّلَامْ يَا عَبَّلُ وَالْآخِرْ يَا ظَاہِرُ وَالْبَاطِنِ اے افضاب تجھ پہ سلام اے ظاہِرُ وَالْبَاطِنِ تجھ پہ سلام یہ سلام سن کے باقی بے ہوش ہو گئے فورا رسول کو بلایا گیا پانی شانی چھڑکا اٹھ کے بیٹھے دوجو مجھے چاہیئے گا کیا ہوا بے ہوش کی ہو گئے ہو یا رسول اللہ وہ سورج مشرق ہو گیا سورج کہا کیسے مشرق ہو گیا کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں بتایا ہے اللہ ظاہر ہے اللہ باطن ہے اللہ اول ہے اللہ آخر ہے سورج علی کو کہہ رہا ہے ظاہر بھی تُو ہے باطن بھی تُو ہے اول بھی تُو ہے آخر بھی تُو ہے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے یہ سورج کیسے شیعہ ہو گیا یہ سورج تک باتیں کس نے پہنچ جائیں کہا پریشان نہ ہو اس میں شرق کی کوئی بات نہیں سورج نے علی کو باتیں اس لیے کہا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کی چھپ کے مدد کرتا رہا ظاہر اس لیے کہا ہے کہ میری مدد کے لیے سامنے آگیا ہے پر مدد کے لیے سامنے آگیا ہے پر مولا یہ آپ نے آگے کیوں کہا ہے کہا تم نے تم نے قرآن میں بھی پڑھ رکھا ہے اور میں نے بھی تمہیں بتایا ہے کہ جب قائران ختم ہو جائے گی تو ایک پوچھنے والا پوچھے گا آج حکومت کس کی ہے ایک جواب دینے والا کہے گا لِللَّهِ الْبَاہِدِ الْقَحَار حکومت باہد و قحار کی ہے کبھی تم نے سوچا نہیں جب کائنات ختم ہو جائے گی یہ پوچھنے والا کون ہوگا توجہ توجہ وزیر بے بلدہ کائنات ختم ہو جائے گی یہ پوچھنے والا کون ہوگا یہ جواب دینے والا کون ہوگا ہاتھ پان کے گل گے یا رسول اللہ کبھی بھی سوچا تھا لیکن آپ بھی بتاتے یہ پوچھے گا کون اور جواب دے گا کب پوچھنے والا میں محمد مصطفیٰ بتانے والا علیہ قرآن جیو جیو سلامت ہو یہی ہے اول آخر اس لیے بات ہو رہی ہے اس کی اولیت اور آخریت کے اوپر آدھا بات گزر گیا اور ابھی میں ختمے کے پہلے جملے کے اوپر موجود دوں بہت جدرہ مرسکا خودرہ سننی نے اللہ نے دن اور رات کو تقدیر کیا اور پھر ان کی قسمیں بنائیں پھر ان کی آج جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دن نیک ہے اور وہ دن نحس ہے تو بندے کٹھے ہو جاتے ہیں سوارے دن اللہ کے اس لیے نیک کیسے ہو گئے اور نحس کیسے ہو گئے امام فرمارے اس نے دن اور رات کو بنایا اور پھر انہیں تقسیم کیا کچھ اچھے اور کچھ پورے اور میں نے ایسا جو موجودی کو سادہ سا جواب دیا تھا اس نے کہا نا سارے دن اللہ کے تو سارے ہی اچھے ہوں گے تو میں نے اسے کہا سارے جانوار اللہ کے تو سارے حلال کر کے کھا کچھ ان میں حلال ہیں کچھ ان میں حلام ہیں اسی طرح دنوں میں بھی سادہ نیک بھی ہیں سادہ باد بھی ہیں وہ جو دن اور رات کی خیلقت پر گواہ ہیں ہم اس نے بتایا لفظ ہے اس سے دانا مسمی ہے برکت والا ہے وہ اللہ جو مالک بھی ہے اور علام بھی ہے اس کے بعد دنیا والوں سے کہا سنو ایوہ ناس اس نے ہمیں چھے چیزیں عطا کی ہیں سات چیزوں سے فضیلت دی ہے اللہ حقہ اس نے ہمیں چھے چیزیں عطا کی ہیں سات چیزوں سے فضیلت دی ہے کونسی جیت اعدادی ہے وہ عطینا سنتد وفضلہ بے ساتھ ہیں عطینا العلمہ والحلمہ والفساءتہ والشجاعتہ والمحبتہ علم بھی اس نے ہمیں دیا ہے اللہ حقہ اللہ حقہ علم بھی اس نے ہمیں دیا ہے فساحت و بلالت بھی ہمیں دی ہے سماعت بھی ہمیں دی ہے شجاعت بھی ہمیں دی ہے اور مومنین کے دلوں میں محبت بھی ہماری رکھی ہے مومن کے دلوں میں محبت بھی گویاں دربارِ یزیم میں بتا رہے ہیں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو یہ دیکھو نہیں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے یہ دیکھو علی سے محبت کتنی کرتا ہے مومن کے دلوں میں ہماری محبت نے ہمیں عطا ہوا ہے پھر برائے سات چیزوں سے ہمیں فضیلت بھی ہے سات چیزوں سے ہمیں فضیلت بھی ہے کونسی سات چیزیں منا نبی المختار محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے منا صدیق و منا تیار جو صدیقِ اقبر ہے نا وہ ہم میں سے ہے جو صدیقِ اقبر ہے وہ ہم میں سے ہے امیر المومنین نے ممبر کنبہ پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا لوگوں میں القاب دلاشتہ کیا کرو انا صدیق اقبر و انا فاروق العالم سب سے بڑا سچا بھی میں ہو سب سے بڑا انسان کرنے والا بھی میں ہی ہو منا صدیق و منا تیار صدیق بھی ہم میں سے وہ جسے اللہ نے پر دیئے وہ بھی ہم میں سے و منا اصد اللہ و اصد رسول ہی اللہ کا شیر بھی ہم میں ہے محمد کا شیر بھی اللہ کا شیر ہے میرے مولا علی کا لقب مصطفیٰ کا شیر لقب ہے جنابِ حمزہ کا فرواے اللہ کا شیر بھی ہم میں سے ہے مصطفیٰ کا شیر بھی ہم میں سے ہے سروا پڑے آلے محمد کی داری منا صدیق اللہ و اصد رسول ہی اللہ کا شیر بھی ہم میں سے رسول کا شیر بھی ہم میں سے و منا سیدہ نسائل عالمین الفانمال البطول وہ فاطمہ جو بطول ہے وہ ہم میں سے ہے و منن الحسن والحسین حسن اور حسین ہم میں سے ہے کون حسن اور حسین سیدہ شبابِ اہلِ جنہ جو اہلِ جنہ کے سردار ہیں وہ ہم میں سے ہیں اور اگلا جملہ امام کا و منن مہدی اللذی یقن الدجال وہ مہدی بھی ہم میں سے ہے تو دجال کو مارے گا بابا دی اتنا سب کس بتانے کے بعد امام نے پھر فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا آؤ میں بتاؤں میرا حسن کیا ہے میرا نصب کیا ہے اللہ ہوتھ بار اللہ ہوتھ بار اتنا سب کچھ بتانے کے بعد میں فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں میرا حسن کیا ہے میرا حسن کیا ہے اگر کسی کو یقین انسان کوش سے پڑھے لکھے ہیں حسن اور نصب یہ لفظ مرکے استعمال ہوتے ہیں حسن اور نصب اس کا مطلب کیا ہے حسن کہتے ہیں اپنا کردار کیسا ہے نصب کہتے ہیں جاد کیسی تھی توجہ و عزیزانِ قنابی حسن اپنا کردار کیسا ہے نصب کے جاد کیسی تھی ماں باب کیسے تھے دادا کیسا تھا یزید کے دربار میں امام بتا رہے ہیں میں اپنا حسن بھی بتا سکتا ہوں میں اپنا نصب بھی بتا سکتا ہوں تو بتا کہاں سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے آو بے بتاؤ میرا حسن کیا ہے میرا نصب کیا ہے میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں کیا مطلب مکہ اور منا کا بیٹا ہوں کیا مطلب زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں سیاستانوں سے اس کو بنگ کریں سیاستانوں سے آپ کا تعلق رہتا ہے نا ہمارے پنڈی کے ایک مشہور سیاستان شیف رشید صاحب ان کے نام کے ساتھ دکھا جاتا ہے فرزندِ رابن پنڈی ایسا ہے یا نہیں ہے نزانے کے نام کچھ اور سیاستان فرزندِ پنجاب فرزندِ پاکستان کیا مطلب یعنی جو جس کی جتنی خدمت کرے اور جس کی وجہ سے اس کا نام باتی رہے وہ ہوتا ہے فرزند دبجو انزالے گرامی وہ ہوتا ہے فرزند امام پر بارے انا اپنے مکہ اپنے نانا اپنے زمزمہ وصفا بتا رہے ہیں قیامت تک مکہ بھی ہماری وجہ سے رہے گا قیامت تک مکہ بھی ہماری وجہ سے رہے گا اور منا بھی ہماری وجہ سے رہے گا زمزم میں اثر بھی ہماری وجہ سے رہے گا اور صفا کی صحیح بھی ہماری وجہ سے ہوتی رہے گی انا منو من حوملہ رکنا بے اندراب الرداء میں اس کا بیتا ہوں جس نے اپنی رداء کے اندر رکن کو اٹھایا میں اس کا بیتا ہوں جو حج اور صحیح کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے اب اگلا جنلہ پھر کمان ہے انا منو من حوملہ علال پراء کے بن ہوا میں اس کا بیتا ہوں جو براغ میں بیت کے آسمانوں میں گیا میں چاہتا تھا کہ کسی طرح میرا دن سے یہ جو دن چمرہ اس سے بھی گفتگو میری متصل ہو جائے جو شب آ رہی ہے نا اسے دنیا شب میراج کے نام سے جانتی ہے اور امام میراج پڑھ رہے ہیں دربار یزید میں جو بجو بیور والوں میرے سم نے دایا نہ کرنا ایسا مجھے محسوس نہ ہو کہ میں نے موتی ریس میں رول دیئے ہیں فرمایا سنو اگر اپنے امبان ہوملہ علال پراء کے پر ہوا میں اس کا بیتا ہوں جو پراغ میں بیٹھ کے ہوا میں گیا لوگوں نے پراغ کی اپنی اپنی تشریح کی کسی نے آگیا عورت بنائی پیچھے گھوڑا بنایا کسی نے آگیا عورت بنائی پیچھے پچھنی بنائی جس کی جیسی ذہنیت تھی جس کی جیسی ذہنیت تھی اس نے ویسے پراغ بنائی لیکن عورت نے کہنا پراغ ہے بارک کی جمع اور پراغ کہتے ہیں بجلی کو براغ کا مطلب ہو گیا بجلیوں کا مجموعہ آج ملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے محمد موچ جیسا ہے محمد کو بجلیوں کے مجموعے میں پیچے گیا تُو بجلی کو ہاتھ لگا کے دکھا کیوں مولا تمہیں سلامت رکھتے مولا تمہیں صدی عطا فرمائے میں اس کا بیٹا ہوں جو قرآن پہ بیٹھ کے ہوا میں گیا اناپنو من اشربہ من المسجد الحرام الى المسجد العقصہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے سیر کروائی گئی مسجد حرام سے مسجد عقصہ تک 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 کہاں چلا ہو لوگوں نے مسجد عقصہ بنائی ہوئی ہے آج میں تو مقدس کے ساتھ فلسطین میں مسجد ہے اس کے مینار میں کھڑکی بھی رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے رسول گئے تھے آگے کے سفر ایک تو سیدھی سی بات بتاؤ میں نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو کیک ہے جناب؟ تو میں جا کہوں گا میں یہاں سے اسلام آباد جانا ہوں یعنی پہلی منزل کا نام لیا جائے گا اور آخری منزل کا نام لیا جائے گا ٹھیک ہے؟ جانا اسلام آباد ہو اور میں کہوں میں چوہ جا رہا ہوں بات بنتی ہے؟ نہیں بات بنتی ہے جو آخری منزل کا نام لیا جائے گا تو آخری منزل آپ کہتے ہو وہ کعبہ توشیل تھی تو پھر مسجد عقصہ یہاں تو نہیں ہوگی دوجہ اور پھر یہ جو مسجد عقصہ ہے پلسطین میں یہ رسول کے دنیا سے جانے کے ستر سال کے بعد حشام بن عبد الملک نے بنوائی اس مسجد عقصہ کی بات نہیں ہو رہی وہ وہاں کوئی مسجد ہے جو کامت اور سینے اور عدنا کی منزل پہ ہے عقصہ کہتے ہیں کہ ہم لا تشریف فرما ہے دور کی جگہ کو رسول کے اعداد میں شخصیت ہے جن کا نام ہے قصہی ٹھیک ہے جنابے والا قصہی کیوں کہا جاتا ہے ہم کی پرہ پرہ شام میں ہوئی تھی وہاں سے پھالی کہ پھر مکہ آئے تھے دور سے آئے تھے اس لیے قصہی عقصہ یعنی دور کی کوئی مسجد ہے جہاں پر محمد ہے توجہ اللہ علیہ وآلہ کا نام ہے دور کی کوئی مسجد ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ کو لے کر گئے اور اس آخری مندل کا نام ہے کعبہ قوسین اس کا مطلب ہے کعبہ قوسین کے اوپر کوئی مسجد ہونی چاہیے اور مسجد اس جگہ وہ کہتے ہیں جہاں پر نماز پڑھے ابتدھو ابتدھو اس نے کرا ہوئی مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پر نماز پڑھے اب کعبہ قوسین کو بنانا ہے مسجد اور کب بنانا ہے رسول کے جانے سے پہلے کیونکہ رسول مسجد سے مسجد پہ جا رہے ہیں اس لیے رسول جا کے وہ بنائیں گے نہیں رسول تو اسے مسجد بنانے سے رہے ہیں دوسرا ہے چبریب وہ غریب رکھ گیا صدرہ تل ملتحا تھے وہاں سے آگے وہ جانے سکتا تیسرا رہ گیا اللہ اللہ خود اپنی نماز پڑھ نہیں سکتا پھر تلاشتار وہ کون ہے جس نے محمد کے جانے سے پہلے وہاں نماز پڑھ کے اسے مسجد بنایا کچھے تو پڑی بھی ملے گا آہ میں تجھے بتاتا ہوں وہی جو اللہ کی جگہ محمد سے بولا تھا اسی علی نے اسے مسجد بس تمہاری جامتہ تمام کرتا پھر جب کبھی آیا تو اس سے آگے بھوٹا مڑھوں گا بس ایک جو اللہ سن لو ایک جو اللہ یہی پہ سن گئے براجانہ علیہ السنت یہ کتاب کتاب کا نام فضاہل مرتضا بزبان مصطفی فضاہل مرتضا مردو میں ترجمہ ہوتے پارکین نے آ چکا ہے ویسے ارکی زبان میں کتاب ہے مصر کی ایک شخصیت اہل سنت کی تمہال بہتری مصری میں جو جامعہ آزر میں ہوتے ہیں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت تکل کی ہے وہی روایت لفظ بلفظ تمہارے سن سے بیان کر کے بس تمہاری دیانتوں کو تمام کر دیا پھر جب آؤں گا دین نے کہ جب رسول میراج سے واپس آئے تو کچھ عرصے کے بعد رسول کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر سے قبل جو رہنا بھی مانے کے حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی دوسرے خلیفہ کے پیٹے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب میرا رسول سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو جو میراج پہ اللہ نے بلایا تھا کوئی بارشیت بھی ہوئی کہ بارشیت کو ہوئی عبداللہ ابن عمر میں نے بے سامتہ پوچھا بھئی آئی یہ لوگتیں اللہ نے آپ سے کس رحضے میں بات کی راد راد اللہ نے آپ سے کس رحضے میں بات کی رسول نے فورا سمایا بلیوگت علی ابن عمر اللہ نے مجھ سے علی کے لحظے میں بات کی اللہ نے مجھ سے علی کے لحظے میں پریشان ہوا روایت پڑھو پوری روایت پڑھو ایک ایک لفظ پڑھو میں نے فورا دوسر سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ سے پوچھا نہیں جب گلایا تو اپنے لہجے میں بات کر جو عزیزہ کی جب گلایا تو اپنے لہجے میں بات کر یہ اپنے لہجے میں بات کیوں نہیں کرتا علی کے لہجے میں بات کیوں کر رہا ہے رسول کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ میں آؤں گا تو تم پوچھو گے عطاق انہیں اپنی زبان سے بھی شکتا تھا میری زبان بھی نسان اللہ ہے لیکن میں نے وہی اللہ سے پوچھ لیا تھا تاکہ براہ راز اللہ کی بات تمہیں بتاؤں کا یا رسول اللہ پھر جب آپ نے اللہ سے پوچھا کہ علی کے لہنے میں بات کیوں کر رہا ہے تو اللہ نے جواب کہہ دیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب اچھے بیزبان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے دل کی پسندیتا چیز نہ پندباس کر کے رکھے محمد مصطفیٰ جب میں نے تیرا دل کھویا تو مجھے پتا چلا تجھے علی سے زیادہ پیارا ہے ہی کوئی نہیں جیو ستن یادرہ ایسیٰی سارا بچانے کے دوروں ہاتھ بات کر گئے ہائی دری تجھے علی سے زیادہ پیارا ہے ہی کوئی نہیں اس لیے یہاں علی پہلے محسوس ہے اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا مجھے ویسے دشیر یاد ہی نہیں رہے سہر ہوئی شمِ میراج کی قلوبوں نے جمالِ ماں رخِ سید البشر دیکھا سہر ہوئی شمِ میراج کی قلوبوں نے جمالِ ماں رخِ سید البشر دیکھا عرض کی صحابہ نے ہم سے بھی کی دیئے ارشاد جو کچھ نمور نے وہاں عرش پہ دیکھا عرض کی صحابہ نے ہم سے بھی کی دیئے ارشاد جو کچھ حضور نے وہاں عرش پہ دیکھا گوھر فشاہ ہوئے لالے لبے رسول کریم عجب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا دور پر شاہد ہوئے لالے رسول کریم عجب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا کوئی ساری دارے گرامی میراج علی سے شروع ہو کے علی میں ختم ہو گئی صحیح ہے اتنا نے کہا عزر صدی اللہ علی صاحب نے یاسر صاحب کی نام لے رہے تھے کسی نے پوچھا میراج کیا ہے تو فرمایا میم اور ہین کے راج کو میراج کرتے ہیں بس یہی بھائیوں کا سفر بس یہی پہ گفتگوٹ روکتا ہوں انشاءاللہ پھر جب آنا ہوا آگے آپ کے سامنے تو قطبے کا حصہ رہ گیا ابھی جتنا پڑھا تو اس کا درجمہ بھی نہیں کر پایا پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا بس کہنا اتنا ہے سید سجاد خود بکا دے رہے ہیں یہ وہ دروار ہے جس شہر میں یہ دروار ہے اس شہر کے باہر تین دن علی کی بیٹیاں ہاتھ بس اگرگر مندے ہوئے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے ابھی بازار سجایا جا رہا ہے ابھی بازار سجایا جا رہا ہے یہاں امتدار کرو پندرہ آزار نے انیے کی بیٹیوں نے شام کے بازار کے باہر سونی ہے بس ایک روایت اور تمہاری زحمت تباہ رسول کے ایک صحابی ہے سہر بن سادس سائدی وہ بیان کرتے ہیں سن ساٹھ ہجری میں حج کرنے کے بعد فلسطین گیا بیت المقدس اور وہاں سے میں شام آیا کہتے ہیں جب میں شام پہنچا تو یہ سفر ہی کوئی دائیگے تھی میں نے دیکھا کہ شہر کے اندر محول عجیب ہے لوگوں نے رنگ پرنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں گلیوں میں ڈھول بجائے جا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کلے لگا کے مبارک بازے دو تھے صحیح کہنا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں یہ شہر میں خوشی کا محول کیسا ہے پھر کہتے ہیں میں نے سوچا شاید یہاں کا کوئی مقامی تہوار ہوگا جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے خوش ہیں بازاروں درماروں کو سجایا جا رہا ہے کہتے ہیں میں ایک رہگیر کے پاس گیا اور محول سے جا کے پوچھا تمہارا یہاں کوئی مقامی تہوار ہے کیوں؟ اتنی خوشی منا رہے ہو کہتا ہے رہگیر نے مجھے کہا لگتا ہے تو کوئی پردیسی ہے نے کہا ہاں میں پردیسی ہوں دور سے سفر کر کے آیا ہوں بتا دو سے ہی یہ خوشی کیسی ہے خدا کی قسم قیامت کا جولہ ہے اگر سن لوگے تو گریہ یہی پہ ہو جائے گا سہر کہتے ہیں مجھے رہگیر نے کہا ہمارے بادشاہ کا ایک باغی تھا وہ مارا گیا عجر قمل اللہ عجر قمل اللہ ہمارے بادشاہ کا ایک باغی تھا وہ مارا گیا اس کا سر نیزے پہ سوار کر کے بازار میں لا رہے ہیں اس کی بہنوں کو قید کر کے لایا جا رہا ہے سہر کہتا ہے میں پریشان ہوا اور میں نے کہا یہ شہر مسلمانوں کا شہر ہے اس نے کہا ہاں مسلمانوں کا شہر ہے کہتا ہے میں نے تو مسلمانوں کے رسول کی تاریر یہ دیکھی ہے کہ جب خیبر کے میدان میں مرحب کا لاشا پڑا ہوا تھا مرحب کی مہن صفیہ آ رہی تھی رسول نے کہا پہلے لاشے کو چھپاؤ پھر مہن کو لے کے جاؤ پہلے لاشے کو چھپاؤ پھر مہن کو لے کے جاؤ تو کیسے رسول کے کلمہ دے ہو کہ بھائی میں مار دیا سر لوگے میرنہ پہ اور مہن قید ہو کے ساتھ لارے ہو کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا میں نے لوگوں سے پوچھا قیدیوں کا قابطہ کون سے کون سے رستے سے آئے گا انہوں نے باب ساتھ بکھایا اس طرف سے آئے گا کہتا ہے میں چلتا ہوا باب ساتھ میں پہنچا میں نے دور سے دیکھا قابلہ آ رہا ہے آگے آگے نیزوں کے اوپر کچھ سر ہیں کہتا ہے جب سر میرے پاس پہنچے نا تو میں نے گوھر سے ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کیا کہتا ہے میں دیکھتا بھی جاتا تھا اور کہتا بھی جاتا تھا باب بھی لگتے تو نہیں کہ باب بھی لگتے تو نہیں کہتا ہے گزرتے گزرتے میں نے دیکھا ایک چھے مہینے کے بچے کا سر ہے ایک نیزے پہ سوار ہے کہتا ہے بچے کا سر دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا جانے نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے جانے نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے کہتا ہے پھر میں نے دیکھا پیچھے ایک مہاری ہے جس کے گلے میں بزنی کاؤک ہے ہاتھ اس کے توق کے ساتھ ایسے بندے ہوئے ہیں توق کے وزن کی وجہ سے اس کی گردن چھکی ہوئی ہے اس کی داری کے بار سفید ہے اس کے پیچھے پیچھے مسنورات کا کافلہ ہے جن کے سروں پہ چادرے نہیں ہیں خدا کی قسم میں سید سجاد کی تمہارے سامنے مسئیبت کیا بیان کروں شادی وہ کتنا مظلوم ہونا جو آگے دیکھتا تھا تو کٹے ہوئے سارے پیچھے دیکھتا تھا تو کھلے ہوئے سارے تم نے گریہ کیا مجلس تمام ہوئی جن کی آوازیں بلا دوئی اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جن کی آنکھوں میں آسو آئے اللہ ان پر رحمت نازل کرے کبھی کسی قبیلے کے بہتاج نہ ہو کہتا محاری محاری کی گردن چھکی ہوئی کہتا میں اس سارے منظر کو دیکھ کے نا محاری کے پاس پہنچ گیا کہتا اس کا سار چکا ہوا تھا داڑھی سفید کی کہتا میں نے اسے سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا کہتا جب سلام کا جواب دیا نا تو جو آواز تھی وہ آواز مجھے جانی پہچانی محسوس ہوئی گی پھر میں نے اپنے آپ کو جھتک کے کہا جس کی آواز ہے وہ تو تئیس سال کا جوان ہے یہ تو کوئی بھوڑا جہدی ہے جس کی آواز ہے وہ تو جوان ہے لیکن یہ تو کوئی بھوڑا جہدی ہے کہتا ہے پھر میں نے اس جہدی سے سوال کیا جہدی بتا تو صحیح کہاں کا رہنے والا ہے کہاں کا رہنے والا ہے کہاں کا جہدی نے سر چھٹائے ہوئے جواب دیا کہاں میں محمد کے مدینے کا رہنے والا ہوں کہہ دا ہے محمد کے مدینے کا نام آنا تھا میری تانگ گہ پھنے لگی میرا جسم پہ کم تبView داری ہو گئی کہہ دا ہے مدینے کے نام کے فوراً بعد میں نے اس سے پوچھا مدینے کے کس محلے کے رہنے والا ہے کہاں اس نے چھٹائے ہوئے سر سے کہا محمد بنی حاشن میں ہاشنیوں کے محلے کا رہنے والا ہوں محمد بنی حاشن کا نام آیا سہر کے ہیں داہر میں پریشان اللہ کرے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ سچ نہ ہو اللہ کرے بطول کا سہن نہ اجڑا ہو کہتا ہے پھر دن یہ سکا اپنا تفصیل سے تعریف درہا کہتا ہے اب کی بار اس نے سر چھکائے ہوئے کہا چچا سہل جب امیر غریب ہو جاتے ہیں تو اپنے بھی نہیں پہچانتے انہیں پہچان میں حسین اگنا بیٹا علی زید الابدین ہوں اور چچا پیچھے نہ دیکھنا پیچھے علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازار علی کی بیٹیاں مغیر چادر کے بازار میں آگئی ہیں سہل کہتا ہے میں پریشان ہوا کہتا ہے میں نے کہا کہا سید سجاد اگر تو سید سجاد ہے اور یہ علی کی بیٹیاں پتا آپ پاس کہا ہے کہتا ہے سید نے کہا وہ جو دھولے کی گھنگ میں سر ہے وہ جو چادر پاس کے سر ہے وہ نیزے میں بابا حسین وہ دور پھین آلی اکبر حضرت اللہ بس ایک جملہ بس ایک جملہ تم نے گریہ کیا مجلس ہوگی بس ایک جملہ زحمت کے طبان ہوگی سہل کہتا ہے میں نے کہا ماتم کروگے یہ ہاتھ ماتم کے لئے ملے ہیں یہ سینہ ماتم کے لئے بنا ہے یہ آنکھیں حسین میں رونے کے لئے آئی ہیں یہ سر حسین کے در پہ جھکنے کے لئے آیا ہے سہل کہتا ہے میں نے پوچھا سید سجاد اس بازار میں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں کہتا ہے سید سجاد نے چھکے ہوئے سر سے کہا سہل اگر کچھ چادریں مل جائے اجرب اللہ اگر کچھ چادریں مل جائے سہل کہتا ہے میں نے قدموں پہ ہاتھ لگایا ساجی اور میں نے کہا سید سجاد بازار سجے ہوئے ہیں دربار سجے ہوئے ہیں آپ کے دشمنوں کا مجمع ہے کوئی چادریں دینے والا نہیں ہے کہتا ہے یہ سنتے ہی سید سجاد کی نظر عرب گلے میں ایک کپڑا ڈالتے رکھتے ہیں کہتا ہے سید سجاد کی نظر گلے والے اس کپڑے پہ پڑی کہتا ہے فوراں اب قیامت کا جولہ ہے اللہ کہتا ہے تم سن لو اور میں پڑھ لوں کہتا ہے سید سجاد نے مجھے کہا یہ کپڑا گلے سے نکال سہل کہتا ہے میں نے کپڑا گلے سے نکالا سید سجاد نے کہا اسے تیہ کرنا شروع کر کہتا ہے جب کپڑے کی گتی بن گئینا تو سید سجاد نے مجھے کہا سہل ذرہ میرے گلے کا توقہ جاہاں کرمالہ سے لے گی کوفہ ہاں کوفہ سے لے گی شاب لنیا توپڑے گلے میں اپنا ہوا ہے قیامت کا جملہ دون ہے مر مرتے جاو گے سہل گیا تھا میں مر جاتا میں توک نہ ہٹا تھا جب میں نے توک ہٹایا کھائی توک نہیں تھا اس میں سلاح میں بڑی ہوئی دیو سیدے سجاد کی گردر نے بے بستی جو سلاح کے ہٹی خون کے بارے پلد ہوا بازار رنگیل ہو گیا زینب نے بین کرتی کہا میرے حسین کا خون ہر ایک بازار میں بازار میں بہتار جوہاں بازار میں بہتار جوہاں بہتار جوہاں